السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جی میں بلکل ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر آئی ہوں بہت ہی انفورمیٹیو جو شیئر کرنے والی ہوں ریویو دینے والی ہوں جس کے بارے میں وہ میرے پاس آج یہ دو ہیں گیس لگائیں کہ یہ کیا ہے یہ دو ایک تو یہ فیس مساجر ہے دوسرا یہ ہے بلیک ہیٹ کلیننگ اپارٹس آپ کے بلیک ہیٹز رموو کرنے کے لئے یہ جو ایک ڈیوائس بنی ہوئی ہے بہت مزے کی یہ ڈیوائس ہے میں ابھی آپ لوگوں کو چیک کر کے دکھاؤں گی اسے یوز کر کے بھی دکھاؤں گی تو بہت میں نے دیکھا جب اسے یوز کر کے دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا اور بہت نا فیس کے اوپر ایک نا بہت ریلیکس سا فیل ہوتا ہے آپ کے فیس مساج کے لئے انہوں نے دیئے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے فیس کا جو مساج ہے جس طرح سے فیس لیفٹنگ بتاتے ہیں یا فیس ایکسرسائز بتاتے ہیں کہ آپ فیس ایکسرسائز کریں تو آپ کی ڈبل چین جو ہے وہ چربی رموو ہو جائے گی آپ کے رنکلز وغیرہ جو ریڈیوز ہو جائیں گے آپ کی جو یہ نیک کے اوپر رنکلز پڑتے ہیں انڈر آئیز فائن لائنز پڑتی ہیں یہ انٹی ایجنگ کی وجہ سے آپ کے فور ہیڈ پر جو فائن لائنز پڑنا شروع ہو جاتی ہیں ان کو ریڈیوز کرنے کے لئے یہ بہت بیسٹ جو ہے اس میں ٹویلڈ مساج کے انہوں نے مختلف جو ہے جن میں ٹویلڈ مساج ہے میں ابھی آپ کو اوپن بھی کر کے دکھاتی ہوں یہ اس طرح سے اوپر ان کی پیکنگ ہے اور یہ آپ دیکھ لیں یہ کنایر کی ہے اور میرڈن یہ چائنا ہے اور ملٹی فنکشن فیس مساجر ہے یہ اور میں آپ کو اندر سے بھی اوپن کر کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح کی ہے یہ دیکھیں بہت مزے کے اس کے مساج ہیں اس میں میں آپ کو بتاتے ہوں کہ ایک پیلنگ کے لیے بھی آپ جو ہے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں یہ اس کے جو بارہ انہوں نے چھے یہ ہیں پانچ یہ ہیں اور دو یہ ہیں یہ دیکھیں اور یہ اس کی ڈوائز ہے جس کے ساتھ یہ جو ہیں جو ہوں جوڑ کے ہم اپنے فیس کی نیک کی اور آپ چاہیں تو اپنے ہنڈز کے اوپر بھی اس کا ہم ساچ کریں تو آپ کے ہنڈز کے اوپر بھی اگر کوئی رنکلز وغیرہ پڑتے ہیں تو وہ اس سے ریڈیوز ہو جائیں گے تو یہ اس طرح سے پینک کلر ہے اس کا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا بٹن ہے آن آف کرنے کے لیے اور یہ فرنٹ سے بلکل یہ صاف اسی طرح سے ہوتی ہے اس کے آگے آپ کو اٹیچ کرنے ہوتی ہیں یہ والے اٹیچ جو بھی آپ نے مساج لینا ہو فیس کا تو اس کو آپ جو ایک انگل کو نکال کے اس کے ساتھ اٹیچ کریں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ والا جو مساج ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور یہ جو ہے سیل پہ چلتا ہے اس کے اندر سیل پڑتے ہیں کوئی ڈیوائس نہیں کوئی چارجنگ نہیں یہ سیل کے ساتھ جو ہے آن آف یہ چلتا ہے ڈیوائس یہ دیکھیں یہ والا جو ہے یہ ہم پیلنگ کے لیے بھی جس طرح پالر میں پیلنگ فیس پیلنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو یوز ہوتی ہے یا آپ اسے اس میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی فیس کی جتنی بھی آئل وغیرہ ہوتا ہے جتنی ملکو چل فیس کی سکن کے پورک کے اندر ہوتی ہے اس کی آپ کی جو اس کے ساتھ جو ہے بہت اچھے سے ایک جو ہے کلنزنگ ہو جاتی ہے فیس کی اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ یہ والا مساج کر رہے ہیں اس کو میں ایزے پالر میں میں پیلنگ کے لیے اس کو یوز اس طرح کرتی ہوں جب میں کسی کسٹمر کے کسی کلائنٹ کے فیس کے اوپر وائٹ ہٹ بلیک ہٹز ہوں تو میں پہلے بھاب دیتی ہوں سٹیمر سے بھاب دینے کے بعد میں سکربنگ کرتی ہوں سکربنگ کو میں پانچ سے چھ منٹ کا مساج دے کے فیس کے اوپر چھوڑ دیتی ہوں دو منٹ کے لیے اس کے بعد میں اس کے ساتھ اس کا مساج دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا جو ہے یہ دیکھیں اس کی ایک نا وائبریشن جس طرح ہوتی ہے نا تھر تھرہر سی وہ چیز ہے اور یہ دیکھیں بہت اچھا اس کے ساتھ جو ہے آپ جب سکربنگ کریں تو اسے تین سے چار منٹ کے لیے فیس کے اوپر چھوڑیں اس کے بعد آپ لائٹ لائٹ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں نوز کے اوپر بھی اس طرح سے آپ یہ دیکھیں سکربنگ آپ کے فیس کے اوپر ہی ہونی چاہیے اور اسی کے اوپر آپ نے اس کے ساتھ جو ہے اس طرح سے لائٹ لائٹ جو ہے اس کا مساج دینا اور آپ دیکھیں گے کہ اتنا نیٹ اور اتنا جو صاف فیس ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے ساری ملکوچل رموو ہو جاتی ہے یہ ایز اپیلنگ کے لیے یوز ہوگا اور یہ بیسٹ ہے ہم میں آپ کو نیکسٹ جو ہے اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے اتارے جو فیس کی ایک ہے یہ دیکھیں انہوں نے مختلف اس طرح سے بنائے ہوئے ہیں یہ آپ اپنی چنگ کے اوپر جن کی ڈبل چنگ کو مسئلہ ہے ڈبل چنگ کا ہو جاتا ہے نا مسئلہ ادھر سے جو چربی ہے ایکسٹرا ہو جاتی ہے تو وہ پھر ڈبل چنگ لگتی ہے یا پھر آپ کے یہ گال وغیرہ جو لوز ہو جاتے ہیں رینکلز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں اس کو اس کے آگے آپ جوڑیں گے اس میں بارہ کے بارہ مساج ہی بہت مزے کے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے فیبریشن سی ہاتھ میں ہوتی ہے اور اس کو آپ یہ دیکھیں ڈبل چنگ ہے تو آپ ادھر اس کا مساج اس طرح سے دیں گے یہ دیکھیں اس کو لاتے ہوئے آپ ایسے بیک کی طرف جائیں گے یہ دیکھیں اسی طرح سے پھر آپ کریں گے اس طرح یہ دیکھیں کیونکہ اب کس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہینڈ کے ساتھ جو ہے دن میں دو سے تین مرتبہ فیس لفٹنگ کرے یا ایکسرسائز کرے یہ بہت اچھا طریقہ ہے اور یہ بہت اچھا مجھ کو اس کے یہ مساج لگے ہیں کہ آپ کے فیس پہ اگر رنکل پڑتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں اوپر کی طرف لے کے جائیں گے اس طرح سے اینٹی ایجنگ میں بہت زیادہ یہ جو سکین کا مسئلہ ہوتا ہے رنکلز کا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں اور بھی جو باقی کے بھی سارے مساج ہیں وہ بھی بہت مزے کے ہیں اور بہت اچھے ہیں یہ دیکھیں اب میں یہ پار کے آپ کو نیکسٹ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ دندانے دندانے سے اس طرح سے بنے ہوئے ہیں بہت زیادہ اور یہ بھی آپ کے جو فیس کی ایک لفٹنگ کے لیے بہت اچھا کام کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں ایسے آپ نے باہر کی طرف لے کے جانا ہے تاکہ آپ کے جتنی انڈر آئیس جو رنکلز ہوا گئرہ ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں تو یہ تمام کارچ دکھوں سیکھیں اسی طرح سے 거� into نیک کے لئے انہوں نے یہ گھا دیکھیں یہ دیکھیں یہ مختلف انگل میں بنے ہوئے ہیں انہوں نے دیا ہوئے ہیں سارے نیک کے لئے آپ یہ دیکھیں نیک کے لئے بھی ミーز کر سکتے ہیں یہ نیک کے اوپر جو رنکلز پڑتے ہیں آپ ان کو ان پہ بھی مساج اپنا دے سکتے ہیں بس آئیز کے اوپر آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا کیونکہ آئیز کے لیے یہ نہیں ہے انڈر آئیز آپ اس کو لائٹ لائٹ جو ہیں اس کا مساج دے سکتے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے اور اس میں جو ہیں دو سپنس ایک بڑا ایک چھوٹا ہے اور یہ آپ یہ دیکھیں جی یہ اس کے اندر جو ایک انہوں نے تمام فائف ان ون بیٹری کیا مساجر یہ بیٹری سے جو ہے یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں بیوٹی یور سکین آپ کی جو سکین کی بیوٹی کے لیے یہ تمام مساج ہیں تمام یوز کرنے کا انہوں نے طریقہ کار اس کے اندر منشن کیا ہوا ہے لکھا ہوا ہے اس میں کچھ مشکل نہیں ہے کہ آپ اسے کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ آپ اپنی نیک پہ کر سکتے ہیں فیس کے اوپر کر سکتے ہیں آپ اپنے ہینڈز کے اوپر اسے کر سکتے ہیں رنکلز ریڈیوز کرنے کے لیے دبل چین کو جو ہے آپ جو دبل چین کی چربی ہے اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے جو گردن کے اوپر نیک کے اوپر رنکلز پڑتے ہیں اس کو آپ سپنج جو اس کے اوپر اس کو تھوڑا سا ویٹ کر کے اگر آپ کے فیس پہ کوئی بھی ہے اس طرح کا کوئی آئل کریم وغیرہ اس کو رموو کرنا ہے تو آپ اس کا مساج دیں تو بہت اچھے سے آپ کے فیس کی ایک کلنزنگ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہ تمام اس میں انہوں نے یہ بنائی ہوئے ہیں کہ اس کے ساتھ کیسے اٹیچ کرنا ہے اور تمام اس کے اندر ہدایات انہوں نے جو ہے اٹینشن کلین یہ دیکھیں ادھر بیک پہ بھی دی ہوئی ہے تو یہ تھا یہ تھا فیس مساجر جس کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا کہ آپ جو ہیں اپنی انٹی ایجنگ کی وجہ سے اپنی سکین فیس کا جو ایک ہینڈ کے ساتھ مساج نہیں کر سکتے تو یہ بہت بیسٹ طریقہ ہے اس میں تمام انگلز بارہ کے بارہ جو بہت بیسٹ ہے اور یہ تھا فیس مساجر اور اس کی جو مساج بیوٹی ڈیوائس ہے ٹویلو ان ون فیس اور یہ میڈ ان چائنہ ہے یہ میڈ ان چائنہ ہے اور اس کی قیمت جو ہے اور لنک میں ڈسکریپشن میں ڈال دوں گی جہاں سے آپ آن لائن اسے بائی کر سکتے ہیں اب نمبر دو پہ جو ہے میرے پاس یہ کیمی کا نمبر دو کیمی بلیک ہیڈ کلیننگ اپارٹس ہے اور یہ بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈز رموو کرنے کے لیے کام آتا ہے اور یہ جو ہے ڈیوائس چارجر سے چارج ہوتا ہے اور یہ دیکھ لیں اس کی اس طرح سے پیکنگ ہے اوپر سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایک ڈیوائس بنی ہوئی ہے اور یہ اس کی پینک کلر کی پیکنگ ہے اور یہ کیمی کا ہے اور یہ فور ان ون اس میں جو ہیں انہوں نے فور انگل اس میں جو ہیں فور طرح کی انہوں نے مساج دو دیئے ہوئے ہیں میں ابھی آپ کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں گی یہ اس کے اندر جو ہے اس کی تمام انسٹرکشن جو ہوتی ہے دائیات ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے یوز کرنے کا یہ اس کے اندر انہوں نے یہ ایک دیا ہوا ہے اور یہ اس طرح سے ہوتی ہے یہ ایک جو ہے انہوں نے انگل جو ایک لگایا ہوا ہے باقی یہ تین انہوں نے یہ سائیٹ پہ دیئے ہیں اور یہ اس کے اندر جو ڈیوائس چارجر وائر ہے اس کے ساتھ آپ اسے چارج کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ میں آپ کو نکال کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ اس طرح سے ہے اور یہ اس کے جو تین انہوں نے دیئے ہوئے ہیں کہ یہاں سے آپ جو ہیں لائٹ میڈیم اور ہائی یہ تینوں آپ اس طرح سے یہ آن ہوگا یہ نمبر ون پہ ہے نمبر دو پہ اور یہ نمبر تین پہ نمبر تین پہ یہ فل ہو جائے گا یہ میڈیم ہوگا اور یہ جو ہے بلکل لائٹ آئی پھر نمبر فور پہ اسے پریس کریں گے تو یہ آف ہو جائے گا اور یہ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ کیمی کا بنا ہوا ہے اور یہ کس کے لئے یوز ہوتا ہے کہ آپ کے سکن کے پورس کے اندر کافی موٹے موٹے جو بلیک ایڈز ہوتے ہیں وائٹ ایڈز ہوتے ہیں تو وہ رموو نہیں ہوتے تو آپ نے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کو یوز آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے پہلے اپنے فیس کو سٹیم کر دینا ہے سٹیم دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ لائٹ سا کوئی سکرب کر لیں سکرب اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں سٹیم دینے کے بعد آپ نے سیمپل اس کو یہ دیکھیں یہ اس کے آگے جو ہے اس طرح سے لگ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ فور انہوں نے دیا ہوا ہے ایک دیا ہوا ہے پورز شرنگ کرنے کے لیے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں ایک بلیکٹ رموو کرنے کے لیے دیا ہوا ہے ایک جو دیا ہوا ہے کہ آپ جس طرح سے سکن کے اندر آئل وغیرہ ہوتا ہے پورز کے اندر وہ آئل وغیرہ یہ جو سوک کر لیتا ہے جس طرح ایک چیز چمبک کی طرح چھوئے چھپک جاتی ہے نا بلکل یہ چمبک کی طرح میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ ک اس طرح سے یہ سکین کے اندر چپک جاتا ہے یہ دیکھیں یہ میں فل پر کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل سکین کو نا اندر کی طرف سے یہ پکڑ لیتا ہے یہ دیکھیں اور اس طرح اب میں آپ کو نوز کے اوپر کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے چمبک کی طرح چپکتا ہے اور سکین کو کھینچ لیتا ہے یہ دیکھیں اور یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ سکین کو اس سے کوئی نقصان پہنچے گا ایسی بات نہیں ہے جنہوں نے یوز کرنا ہے یوز کرنے سے پہلے اپنے فیس کو سٹیم وغیرہ ضرور دیں تاکہ جو وہ بلیک ایڈ وائٹرز تھوڑے سے نرم ہو جائیں نرم ہونے کے بعد یہ جو ہے آپ کی سکین کی جتنی بھی ڈرٹ وغیرہ ہوگی جتنی بھی میل کو چل یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اور یہ اس کا جو ہے بٹن یہ میں آف کرتی ہوں آف کرنے کے بعد میں آپ کو دیکھاؤں کہ یہ دیکھیں تین طرح کے انہوں نے دیئے ہوئے ہیں یہ ایک بہت زیادہ یہ دیکھیں اس کی جو ہے شیپ دیکھیں تھوڑی اس طرح سے بنی ہوئی ہے گول نہیں بنی ہوئی دوسروں دو کی گول ہے اور اس کی آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں کہ اس کا کیا جو ہے لگانے سے کیا ایک ہوتا ہے جو تھوڑا سا زیادہ ہی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بہت ایزی اس کے ساتھ یہ بھی ٹیچ ہو جاتا ہے اور اس کو میں اون کر کے دو اور یہ تین فلٹ کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ بہت لائٹ ہے جی بہت لائٹ کھینچ رہا ہے وہ جو پہلے لگا ہوا تھا وہ کافی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ایسے اس کو آپ نے اس طرح سے جہاں جہاں پہ آپ کی ملک چیل ڈسٹ وغیرہ ہے اس کو آپ نے یہ دیکھیں اس کے اندر آ جائے گی آپ کی جتنی کوئی ملک چیل ہوئی یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی کتنا آئل وغیرہ اس کے اندر آ گیا آپ اگر غور سے دیکھیں تو اس کے اندر کیمرے کے اندر اس کے دیکھیں یہ دیکھیں اس کے جو کتنا میرا جو ہے پیلا پیلا سا تھا وائٹ ہیڈز تھے اس طرح سے آپ نے یہ دیکھیں لائٹ لائٹ ہاتھ سے آپ نے اس طرح سے اس کو چلاتے جانا ہے سکین کے اوپر جدر جدر آپ کے بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز ہیں تو آپ کے یہ دیکھیں اس کے اندر دیکھیں کتنی محل چیلسی جمع ہو گئی ہے اور واقعہ یہ بہت اچھا کام کام کر رہا ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے یہ دیکھیں آپ کو یہ دیکھیں یہ اوپر گولڈن گولڈن سا انہوں نے یہ لگایا ہوا ہے اور یہ آپ کے پورز کو شرین کرنے کے لئے جو ہے یوز ہوگا آپ کے جو پورز اوپن ہیں ان کو یہ شرین کرے گا یہ دیکھیں اس کو فل پہ کر کے یہ اگر آپ کے پورز اوپن ہیں تو آپ نے اس کو لائٹ لائٹ جو ہے اس طرح سے اس کے اوپر چلانا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ آپ کے پورز کو شرین کر دے گا اس کے فور سٹیپ ہیں فور دیئے ہوئے انگل اور فور کے فور ہی بہت زبردست ہیں یہ تھا جی مساجر جو ایک ڈیوائس تھی بلیک ہیڈز جو وائٹ ہیڈ آپ کے جو ہینڈ کو رموو کرنے کے لئے آپ کے پورز کو شرین کرنے کے لئے یہ بہت کام کرے گا اور بہت اچھا ہے اور اس کی بھی جو قیمت ہے اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اور اس کو باقی مزید جو یوز کرنے کا طریقہ ہے وہ اس کے اندر مینشن ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے انسٹرکشن وغیرہ جو بھی ہے اور یہ ڈیوائس سے یہ دیکھیں اس کی یہ وائر ہے اس سے یہ چارج ہوتا ہے اور یہ اس کی تمام تھی یہ اس کی پیکنگ تھی اور یہ والا اوپر سے بھی میں آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتی ہوں اور یہ دونوں ہی جو یوز ہونے کے لیے بے حد ضروری ہیں یہ تھی آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز اپنے دوستوں میں شیئر کر دیا کریں اتنی محنہ سے ہم ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگوں کے لیے تو بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گے اللہ حافظ